دنیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں آدم خان آزاد آیودیہ کے ایک سنت نے ایک مکہ منتری کے بیٹے کا سر اتانے والے کو دس کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا تھا ہے خیر بولے نہیں کر پایا کوئی تو ہم خود اتار دیں گے انہیں یوگی جی کی پولیس نے گرفتار کیا نہیں کیا نہیں پتا کسی کو جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اس مکہ منتری کے بیٹے نے کہا نہیں ڈرتا چلو آندو ہوا آندو نہیں ڈرتا تم جیسے لوگوں سے ڈرتا ہی نہیں سیدھا بول دیا اور جو کہا ہے وہ سنیے گا کل یہ سٹوری ہم نے آپ کو دکھائی تھی اب یہ اس کا آگلا بھاگ ہے ادھے ندیر سٹیلن تمیلاڈو کے منتری ہیں اور مکہ منتری ایمکی سٹیلن کے بیٹے ہیں ان کے دادا کرنہ ندھی صاحب پانچ بعد مکہ منتری رہے تمیلاڈو کے انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا پوتا ہوں جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کرنہ ندھی صاحب پچاس کے دشنگ میں لیٹ گئے تھے ٹرین کی پٹنیوں پر کیونکہ ان کے وہاں پر تمیلاڈو میں ان کے گھر کے آس پاس یا ان کے رہائج گاہ جو بھی گاؤں ہوں گئے ان کے آس پاس ایک گاؤں کا نام بدلنا چاہ رہا تھا ایک ویپاری ڈالمیا گروپ نے وہاں سیمنٹ کی فیکٹری لگا اور وہ نام بدلنا چاہ رہے تو اس گاؤں کا یہاں فیکٹری لگی تھی کرنہ ندھی صاحب اس کے خلاف آڑ گئے لوگوں کو لے کر ریل کی پٹریوں پر لیٹ گئے یہیں سے اہم کرنہ ندھی کے راج نیتک جیون کا ادھے ہوگا تھا وہ کلاکار بھی تھے اور انہی کے پوتے ہیں ادھے ندھی سٹیلن وہ بھی ایک برہمڑواد وچار دھارہ کے خلاف لڑتے تھے یہ بھی اسی کے خلاف لڑ لائے میں نے یہ کہا ہے کہ سناتن کو ختم ہونا چاہیے اس کا ملہ بھی تھوڑی نہ آئے رہے کہ ہندو کو مار دو جیسے موڈی جی کہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت چاہیے کانگریس کے ہر برکہ روکار کرتا اور جو ان کی نیتی میں وشوا سکتے ہیں سب کو مار دو نہیں تو اسٹیلن نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں ان بابا اور ان جیسے دھمکی دینے والوں سے نہ ہی مجھے کوئی ایسی سرکشہ کی ضرورت ہے تمیلانڈو کے منطری ادھے ندیس ٹالن نے اپنی جیون کے لیے قصد خطرے کو خارج کر دیا انہوں نے گوشرا کی کہ میں اس ویکتی کے پوتے کی وہ اس ویکتی کے پوتے ہیں جس نے تمیلانڈو کے لیے اپنے جیون داؤں پر لگا دیا ان خطروں کے بارے میں چنتت نہیں ہوں میں یو پی کے ایک پجاری نے سناتن دھم پر ان کی ٹپنی سے بھڑکے بھاری ویروت کے بیچ منطری کے سر پر دس کروڑ کا جو ہے گوشرا کی تھی اب وہ جو ہے اس کو جو کہتے نا سر اتانے کو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تمیلانڈو میں یہ مانا جاتا ہے وہ کنگی کرنے کو یا گنجا کرنے کو کہہ رہا ہے تو پی ٹی آئے کے مطابق ایودیا میں تبسوی چھاؤنی کے مندر پرامنس پجاری اچار نے کہا جو بھی اسٹیلن کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا اسے دس کروڑ روپے کا نگت انام دوں گا اگر کسی کو اسٹیلن کو مانی کی حمد نہیں ہے تو وہ اسے خود کا ڈھونڈ کر مار ڈالوں گا یہ ایودیا میں ہے ایودیا میں رام مندر بن رہا ہے ایودیا میں اگر اس ذہنیت کے لوگ ہیں تو آنے والے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے کیا یوگی جی کی پولس پولس کے جو صوبے دار ہیں وہ اس چیز کو سن رہے ہیں اگر نہیں تو کل کوئی ان پجاری کے لیے ایسا کہہ دے کہ ان کا اتار دے تو کیا ہوگا پھر مکہ منتری کے بیٹے کا یہ کہہ رہا ہے سوچیں نے کیا ہوگا پھر جس تصور کیجئے چلیے مان لیجے کوئی مسلم کسی مکہ منتری یا اس کی کسی بیٹے کا کہتا ہے تو کیا ہوگا پھر کیا ہے آچار پرامنس کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھے بیانوں میں ملک آپ میڈیا میں زبان دیکھ لینے ہو کوئی نہیں زہریلا یا وحیات بیان یا مطلب ایسا بھڑکانے والا بیان کوئی لکھتا نہیں میڈیا میں سب ڈرتے ڈر پوک ہے دو دو قوڑی کے لوگ سب ڈر پوک ہے ابھی کوئی مولانا کلیم پکڑا گیا یہ بھاگ رہا مولانا یہ یہ بھاشا ہے سالوں تک اس کو دیکھا ہے برداشت کیا ہے میں نے کوئی ایک جیسا نظریہ نہیں خیر چھوڑیے ادھینیدی نے کہا یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ان خطروں سے ڈرتے ہیں میں اس کلاکار کا پوٹا ہوں جس نے تمیل کے لیے اپنے سر ریل کے ٹریک پر رکھ دیا تھا تو یہ اہم کرونا نے دی کے بیٹے ہیں میں سب آرہی آپ کو کہانی ویسے بھی بتا چکا ہوں یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ میرے بالوں میں صرف دس روپے کی کنگی لگتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہ سمجھ نہیں ہیں ان کے بال اتانے کی بات کر رہے ہیں انہیں گنجا گنے کی بات کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے وہ سر اتانے کی بات کر رہا ہے کیا یوگی آدھے تناس صاحب کی پولس نے اس بیان کو سنا ہے یہ آچار پرامنس جو بول رہے ہیں کیا ان کی اس بات کو سنا ہے یہ مکہ منتری کے بیٹے کیلئے بول رہا ہے ایسا نہیں تو ہونا 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 نہیں چاہیے ونہ تو پھر اور لوگوں کی احمد بڑھے گی اور اس بات کی سنگیہ دی جائے گی کہ ان پر ریکشن نہیں ہوا تو ان پر کیوں ہے نا